عید الوزا کے دن خوشپو لگانا واجب ہوتا ہے اے لوگو جب جب بکرائید آئے تو اس وقت خوشپو ضرور لگانا اور جو انسان عید الوزا کے دن دو سو سات مرتبہ ناد علی کو کسی بھی خوشپو پہ دم کر دے گا اور وہ خوشپو لگا کے جس بھی انسان کے پاس جائے گا تو وہ سامنے والا انسان اس کا غلام بن جائے گا اس کا ماتحد ہو جائے گا اس کے دل میں اس کا مقام و مرتبہ بڑھ جائے گا تب ہی اس عید پہ صدیوں سے خوشپو پہ عمل کیا جاتا ہے کیونکہ یہ عید غیبی طاقتوں کی عید ہے جب جب انسان قربانی کرتا ہے تو نہس چیزیں ختم ہوتی ہیں نظر حسد جادو تعویدات کے تمام اثرات ختم ہوتے ہیں اور اگر کوئی انسان خوشپو پہ ناد علی کو پڑھ کے لگاتا ہے تو ایک روحانی دائرہ اس کے آس پاس قائم ہو جاتا ہے اور جیسے مکناتیس لوہے کو اپنی طرف کھینجتا ہے تو ویسے ہی ان لوگوں کا دل اس انسان کی طرح متوجہ ہوتا ہے جس انسان نے خوشپو پہ ناد علی پڑھی ہے اور عید کے دن لگا کے باہر نکلا ہے اے لوگو عید کے دن خوشپو لگانا نہ بھولنا اور خوشپو پہ ناد علی پڑھ کے نکلنا دیکھنا ہر وہ چیز تمہاری طرح متوجہ ہوگی جس کو تم اپنی طرح متوجہ کرنا چاہتے ہو موسیقی موسیقی